اسلام علیکم ویلکم تو جی نواب چینل آج ہم بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل چیکن چرسی کڑائی گھر پر بنانے جا رہے ہیں جو کہ پشاور کی ایک بہت ہی مشہور ریش ہے میں اس باتی گریندی دیتی ہوں کہ چرسی کڑائی اتنی مزیدار ہوگی کہ سب آپ سے ریسٹ بھی پوچھیں گے بٹی اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور کوئی بھی سٹیپ مس نہ کریں جو یہ چرسی کڑائی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو مسالے ہیں بہت ہی کم کلتے ہیں جیسے کہ اس میں بس نمک ہڑی مرچے اور کالی مرچوں سے تیار ہو جاتی ہے اور ذائقہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ سب کڑائیوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور ہیلزی بھی ہوتی ہے کیونکہ جو بلیک پیپر ہے کالی مرچ ہے اس کے اندر بہت سورس آف پروٹین ہے اور ویٹامنز ہیں اس کے لئے یہ ہیلزی بھی ہوتی ہے تو چلیے پھر اب ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم اپنی انگریڈینٹس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے جو لیا ہے ہم نے سات کماتر لیا ہے ان کو ہم نے ہاف کٹ کر لیا ہے ٹین گرینٹ ہی لکھ لیا ہے ان کو بھی ہم نے میڈل سے کٹ کر لیا ہے اور اس کے لئے ہم نے وان تھی سپونز کالی مرچ لیا ہے اور ہم نے وان کپ ککنگ اوئل لیا ہے یہ ہم نے فرائی کرنے کے لئے تھوڑا زیادہ لیا ہے اس کے بعد ہم اکسس ککنگ اوئل کو ریموف کر دیں گے اور ہم نے وان ٹی سپون لسن کا پیس لیا ہے وان ٹی سپون جنجر کا پیس لیا ہے اور ان دونوں کو ہم نے پانی میں مکس کر لیا ہے اور ہم نے ادرک کا ایک ٹکڑا لے کے اس کو جولین شیپ میں کٹ کر لیا ہے جس کو ہم اینڈ پہ گارنش کے لئے یوز کریں گے اور ہم نے پورینڈر لیا ہے جس کو ہم نے چوب کر لیا ہے یہ بھی ہم اینڈ میں گارنش کے لئے یوز کریں گے جتے کٹائی کی شکلو بھی خوبصورت ہو جائے گی اور ہم نے ہاف کپ بیٹن یوگرٹ لیا ہے اس کو اچھے تو بیٹن کر لیا ہے اور وان کیجی چکن لیا ہے تو چلیے پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ اپنی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑائی میں اپنا تیل ڈالیں گے میڈیم فلیم پہ اس کو گرم کر لیں گے تیل کو تیل بہت زیادہ بھی گرم نہیں ہونا چاہی ہے بس میڈیم ہونا چاہی ہے اور اس کے اندر ہم اپنا چھکن ڈال لیں گے اگر تیل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو وہ پھر ایک دام سے چھکن ساتھ چھپک جاتا ہے اور جلنے لائکتا ہے چھکنے فرائز ہوتا ہے اس لئے ہم میڈیم فلیم پھر چھکن ڈالنے کے بعد اس کو اپنا سولٹ ایک کر لیں گے اور اس کو ہم اتنا پکننیں گے کہ اس کا جو ہے کلر جو ہے نا پنگ سے جو ہے وائٹ ہو جائے گا ہم نے اتنا زیادہ دیں اس کو فرائز کرنا کہ بوٹیاں جو ہیں بہت زیادہ براؤنی ہو جائے اور گوشت جال جائے پھر وہ جو جو سی چھکن کی این پر شکل آتی ہے نا وہ ہم ہم کو ملتی ہے اگر ہم اچھے سے بس اتنا فرائز کو کریں گے کہ بوٹیاں پرفیک شیپ میں آجیں اب ہم جو ایکسس کوکنگ وائل کو ریموف کر لیں گے ہم نے اس کو پانچ منٹ تک فرائز کیا ہے جب اس کا کلر وائٹ ہو گیا پنک سے تو ہم نے ایکسس کوکنگ وائل کو ریموف کر لیا واپس اپنا چکن اندر ڈالا اور جو ہے اس کو ہم تھوڑا سوڑ بھون کے ایک منٹ اس کو سیٹ کر کے اس کے اندر اب ہم جو ہیں اپنی گرین چلیٹ ڈالیں گے اس کڑائی کا مطال بنائی پہ ہے جبنی اچھی بنائی ہوگی اپنی اچھی کڑائی ہوگی ہے ہم نے تین گرین چلیٹ ڈالنی ہے اور آپ ساتھ ہی ہم اس کے اپنے ٹرماتر ڈال لیں گے ساتھ ساتھ بھونتے رہیں گے بھوننا ہم نے اس کو بہت ہے تک کہ یہ اس کی خاتفیت ہے سکا دیں گے اب ٹرماتر ڈال لیں ہیں اب اس میں ساتھ ہی ہم نے جو لسن ادرک کا پیس پانی میں شرمی کیا تھا وہ ڈال لیا ہے اس کو مکس تھوڑا سا کریں گے اور اس کو ہم کور کر کے ٹین منٹس کے لئے کوکھ ہونے دیں گے میڈیم فلیم پہ یہ سب سے جلدی تیار ہونے والی گڑائی ہے اب ہم اپنا ٹین منٹس کے بعد ڈککن اٹھا کر تو اس کو مکس کریں گے اور اس کے جو ٹرماتر کے چھلکیں آنا اس کو ہم اتار کے تو ڈسکارٹ کر دیں گے دس منٹس جب ہم کور کر کے کوکھ کرتے ہیں تو ٹرماتر کے چھلکیں آرام سے اتر جاتے ہیں ٹرماتر آپ نے بول دا جو چھوٹے پیس کر کے نہیں ڈال لیں پھر اس طرح آپ کو چھلکے ادار میں مسئلہ ہوگا یہ ایک ٹیپ ہے جو کہ میں آپ کو دے رہی ہوں اگر آپ چھوٹا ٹرماتر کٹ کر کے ڈال جائیں تو پھر وہ چھلکے اتارنے میں مسئلہ ہوتا ہے یہ ابھی بہت جلدی اس کے اندر گھول جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا پر یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھونتے رہے ہیں میڈیم سیم پہ اتنی در بھوننا ہے کہ ٹرماتر اچھے سے اندر ڈیزول ہو جائیں اور یہ پانی اس کا ڈرائی ہو جائے دیکھیں ہم نے اس کو دا سے پندرہ منٹر بھونتے رہے ہیں اور اس کی یہ شکل آگئی ہے اب ٹرماتر اندر پکس ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ اب ہم ٹو ٹیبل سپون جو ہے نا تھوڑا سا اوئل اس میں ڈال لیں گے جو ہم نے پہلے نکالا تو اس میں سے ہی ڈال لیں گے اور یہ جو ہے نا اوئل اس کی ایک اور میں آپ کو ٹیپ دیتی ہوں یہ اوئل جو ہم ڈالیں گے نا یہ چرتی گھڑائی کو ایسی شائننگ دے گا کہ بس ایسی اس کی سیاری ہوگی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے کہ آپ ریسٹورنٹ کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے ایسی اس کی شکل بننے والی ہے انسان اب ہم اس کو تھوڑا سا بھون کے کوکنگوئن ڈالنے کے بعد تو اس کی اندر جو ہے نا ہاف کپ بیٹن یوگرٹ ڈالیں گے میک شور کہ جہیں کو پہلے اچھے سے بیٹ کر لیں تو وہ اندر سے لنپس بن کے جب اندر جاتے ہیں تو وہ ساری کڑائی کی لوگ خراب کر دیتے ہیں وہ صحیح سے پھر پکتے بھی ہیں اب ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ یہ یوگرٹ پورا پک جائیں اس کے اندر اور جو ہے اوپر اوئل شور دیں اس کو ہم تقریباً پانس سے چھ ایمیٹ رکھتے ہیں اور یہ تیل جو یوگرٹ ہے وہ پک جائتا ہے اور اس کے اوپر ہوئی لانے لگ گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہماری چرسی کڑائی آلماس ریڈی ہونے والی ہے آخری جو مہم چیز ہے جو اس چرسی کڑائی کی جان ہے وہ اب ہمیس میں ڈالیں گے پانچ مین کے بعد جوگرٹ جپا گیا ہے تیل اوپر آ گیا اب ہمیس کے اندر ہمیں بلک پیپر فرنکل کر دیں گے یہ ہے اس چیز مسالہ اس کو ہم ڈالتے ہیں اور جو ہے اوپر سے ہم اپنا جنگل فرنکل کرتے ہیں جو ہم نے چلینشیٹ میں کٹ کیا تھا ساتھ ہی کورینڈر فرنکل کرتے ہیں اور یہاں ہماری شاندار چرسی کڑائی ریڈی ہے اور ایسی شکل آپ بتائیں ریسٹورنٹ میں آپ کو ملتی ہے اتنی جوسی اور اتنے مسالے کے ساتھ وہ جو سب بھوٹیاں درائے اکثر ہوئی ہوتی ہیں اب ہم ایک سوپ مکس کریں گے اور جو ہے چولے کو بند کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری شکل آئی ہے اس کی یہ چرسی کڑائی ہماری ریڈی ہے اس کو آپ جپاتی نام کے ساتھ انجوائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی پساندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سینکیو فر نو اب میں آپ کے داتھ پر یکیو میرے چینل کو سبسکرائب کریں